بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم اذر میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا پاکستان میں جو آن لائن کمپنیز کام کر رہی ہیں یعنی کہ جو ویب سیٹ بنا کے عوام کو سرمایہ کاری کرنے کی طرف رغب کر رہی ہیں ان کو لوٹ مار کر رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے بہت سے پروگرامز کیے ماضی میں آپ دیکھنے بہت سی کمپنیز آئیں فراڈ کر کے ان کے ملکان فرار ہو چکے ہیں لیکن ان دنوں پاکستان میں اور بھی بہت سی کمپنیز کام کر رہی ہیں جو عوام کو بڑے منافر بڑے انعماد کا لالج دے رہی ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا ناظرین ایم شاپنگ ورلڈ کی ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیم اکرم ان کی جانب سے ممبران کے لیے ویڈرال بند کر دیا گیا اور اب تو صورتحال یہ آ چکی ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسی کمپنیز بھی لانچ ہو رہی ہیں جو اب اپنے ممبران کی انشورنس کریں گی جو بھی اس کمپنی میں آئے گا اس کی انشورنس کی جائے گی یہ ایک نیا ڈراما ہے نیا ڈونگ ہے لیکن اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گی کہ انشورنس ہوگی کیسے انشورنس کرائے گا کون انشورنس کے ریبٹل میں جو بھی شخص انشورنس کرائے گا اس کو ملے گا کیا یہ بھی ایک بہت بڑی تحل کا خیز خبر ہے کہ اس انڈسٹری میں کہ اب جو کمپنیوں کے ملکان ہیں وہ ممبران کی انشورنس بھی کروائیں گے لیکن بات کروں گا ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ میں نے ایک کراچی کی کمپنی کا دعویٰ کیا تھا والف جس کا نام تھا اس کے مالک جھنزیب عالم صاحب نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا ہے اور ظاہری بات ہے ہمارے پاس آج تک تو کوئی آیا نہیں ہے جس مالک سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے اس نے موقع دینے کے بجائے ہمیں لیگل نوٹس بھی دیا ہے اور جو جھنزیب عالم صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں کل آپ کو اپنا موقع پیش کروں گا آپ دیکھتے ہیں کہ کل کے پروگرام میں کیا جھنزیب عالم صاحب اپنا موقع دیں گے یا وہ بھی ہمیں ایک لیگل نوٹس بھیجنگ اور قانونی جنگ ہمارے سے لڑیں گے لیکن میں بات کر رہا تھا ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے ایم شاپنگ ورلڈ ہو گیا آئی ٹی جی کمپنی ہو گی ان لوگوں نے ممران کے ویڈرال بند کر دی ہیں ایم شاپنگ ورلڈ میں جن لوگوں نے سوڑ لگائے تھے ابھی تک ان کو ویڈرال نہیں ملے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی آپ کو اگر ویڈرال نہیں ملے تو آپ ہمارے پاس آئیں کچھ ممران نے ایم شاپنگ ورلڈ کے آئی ٹی جی نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی اگر ہم رابطہ کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں دھمکییں دی جاتی ہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کیونکہ یہ جو لٹیرے ہوتے ہیں بیروپی ہوتے ہیں ان کے پاس ایک یہی رہ جاتا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یہ یا تو اس کو دھمکییں دیتے ہیں یا اس کا اکاؤنٹ ہی بلاک کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیں فائف سٹار اس کے جو ایک کرتا درتا تھے چکوال کے امیر حسین اور فامر مغل وہ آج کل لوگوں کو فورکس ٹریڈنگ کی ترہیب دے رہے ہیں اور لوگوں سے میٹنگیں کر رہے ہیں کراچی میں جا جا کر کیا ہیں ہم فورکس ٹریڈنگ میں کام کرتے ہیں اب فورکس ٹریڈنگ میں بھی ایک بہت بڑا پھڈہ ہے وہ آپ کو کیا بتائیں کہ اس کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں کیا کیا گیم چلائی جاتی ہے اکاؤنٹ کیسے واش کروائی جاتے ہیں اور اس میں ایک ڈبا بروکر بھی ہوتا ہے جس کو بھی بروکر کہتے ہیں وہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے لیکن فورکس ٹریڈنگ ہو گیا ایچ ایف سی ہو گیا ان کے اوپر میں پروگرام کروں گا لیکن آج کیونکہ میں نے سوچا آپ کو ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے بتا دیں کہ اس کے مالک وسیم اکرم بھی غائب ہو چکے ہیں آئی ٹی جی کے مالک سفیان حیدر چیما صاحب بھی روپوش ہو چکے ہیں کیونکہ ایم شاپنگ ورلڈ اور آئی ٹی جی کمپنی کے خلاف ادارے حرکت میں آ چکے ہیں نیب اور ایف ای اے نیب کے سائبر کرائم سیل سرکل نے ایم شاپنگ ورلڈ اور آئی ٹی جی کمپنی کے خلاف انکواری انیشیٹ کر دی ہے اپلیکیشنز میں ان کو محصول ہو چکی ہے کہ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو عوام کو سرمایہ کاری کی ترغیب دیتی ہیں بڑے بڑے انعامات کا لالہ ہی دیتی ہیں جس طرح ایم شاپنگ ورلڈ کا دیکھ لیں کہ وہ ایک جو لیڈر تھا ان کا جو ان کا ایکسچینجر تھا اس سے گاڑی بھی واپس لے لی ہے بلکہ بتیس لاکھ رپیہ وسیم راجپوت صاحب مان کے آ چکے ہیں اور پھر ان کے بعد انہوں نے کے پی میں ڈیرہ ڈالا وہاں پہ لوگوں کو لوٹتے رہے اب دوبارہ وہ لہور میں آ چکے ہیں اور لہور میں انہوں نے لوٹ مار کا بزار گرم کا رکھا ہے لیکن ان کے خلاف انکوائری نشیٹ ہو چکے اور میں یہ دعوے سے کہا رہا ہوں کہ انقریب آپ دیکھئے گا کہ ایم شاپنگ ورلڈ کے جو مالک ہیں وسیم اکرم وسیم راجپوت یا کیپٹن وسیم وہ اس ملک سے فرار ہو جائے گے اس کے بعد آتے ہیں آئی ٹی جی کمپنی کے اوپر ان کے جو صفیان حیدر چیمہ ہے مالک جن کا ماضی میں آپ کو بتا چکا ہوں بڑا تلخ ماضی تھا کرایا مانگ کر جاتے تھے آپ انہوں نے بھی اپنی کمپنی کھڑی کر دیا اور ان کے پاس بھی ان کی کمپنی کے حوالے سے کوئی دستویزی ثبوت نہیں ہے کہ یہ کمپنی کہاں پہ ریجسٹرڈ ہیں کیا ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے ان کے پاس سرمایہ کاری حاصل کر رہے گا کون سے ایسا لیسنس ہے وہ لوگ بھی صفیان حیدر چیمہ اور اس کے ساتھ ایک سائم نامی لڑکا ہے جو لوگوں کو تھریڈز کر رہے ہیں وہ لوگوں کو لوڈ بھی رہے ہیں اور انہوں نے ویڈرال بھی بند کر دی ہیں میں نے بھی کوشش کی ان سے بھی موقف جان سکوے لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا کیونکہ انہوں نے کال ریسیو نہیں کی میرے میرے ریپلائی نہیں کیا اس کے لیے ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ کمپنیز مارزے وجود میں آئی ہیں پاکستان کے اندر ابھی بنائی جا رہی ہیں کچھ بن چکی ہیں وہ اب ممران کی انشورنس کریں گی جو بھی اس کمپنی میں انویسمنٹ کرے گا یا اس کمپنی کو جوائن کرے گا تو اس کو انشورنس کا کہا جائے گا پھر اس کی انشورنس کی جائے گی وہ ایک کیا کھچڑی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے اور سب سے اہم بات والف کمپنی کے جو مالک ہیں جنزیب عالم انہوں نے کل کا ہمارے سے ٹائم سیٹ اپ کیا ہے کہ کل میں آپ کو سکائپ کے اوپر آپ کو اپنا موقف دوں گا آپ اس کو چلانا چاہیں تو چلال ہے لیکن یہ کل معلوم ہوگا کہ کیا والف کمپنی کے مالک جنزیب عالم ہمیں موقف دیں گے یا ہمیں لیگل نوٹس بھیجیں گے یہ تو کلی معلوم ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نے سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ